اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ہو میں ڈاکٹر علی فرینڈز میں آج آپ کے لیے بہت ہی کمال کی چیز لے کے آیا ہوں بہت ہی عالی قسم کی میرا دعویٰ ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی اچھی چیز کے مطلق کسی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا فرینڈز بہت عالی قسم کی چیز میں آپ کے لیے لے آیا ہوں خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو ایک کمال کی چیز ہے بہت ہی عالی قسم کا زبردست سسٹم ہے تو وہ کوشش کریں کہ ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں تو فرینڈز جب آپ ویڈیو کو پوری طرح دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب نے کس چیز کا ذکر کیا ہے اور بہت ہی عالی قسم کی اور فرینڈز جو چیز کے مطلق میں بتاؤں گا آپ کو آپ سن کر خوش ہو جاؤ گے خاص طور کے وہ میرے دوست جن کے شادی شدہ ہیں ان کے لیے تو ایک خاص طوفہ ہے اور بہت ہی عالی قسم کا فرینڈز اس سے پہلے میں بتاؤں کہ یہ میں آپ کے لیے کیا چیز مطارف کرانی لگا ہوں اور کیا چیز میں آپ کو بتانی لگا ہوں آپ حران ہو جائیں گے ان کے فیدے سن کر تو فرینڈز اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح اور کیسے استعمال کرنے چاہیے فرینڈز اس سے پہلے میں آپ نے چینل کے مطلق کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فرینڈز اکثر لوگ یوپ ٹوپ پر ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس میں انگلیش کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے فیدہ زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا جو طبقہ زیادہ پڑا لکھا کام ہے تو ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کیسے اور کس طرح استعمال کرنے چاہیے میں نے اپنے چینل پر جب بھی کسی میڈیسن کے مطلق بتایا تو میں نے کوشش کیا ہے کہ اس میں اردو کے لفظی استعمال کروں کیونکہ اس سے فیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹرز رات کے علاوہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میڈیسن کس لئے اور کیسے استعمال کرنی ہے تو فرینڈز میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز جو آپ کے لئے میں آپ بتانے جا رہا ہوں یہ کس لئے اور کب استعمال کرنے چاہیے تو فرینڈز آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جو میں آپ کو اس کے فیدے بتانے لگا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو آپ نے تک مفروض نہیں رکھنی اسے آگے دوستوں تک بھی فارورڈ کرنا ہے اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ علم آپ نے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے علم کو آگے لوگوں تک پسچانا چاہیے اور اس سے دوسروں کا بھی بلا ہو جائے اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کا بھی بلا ہو جائے کیونکہ ایک اثر لوگ ایسا ہے کوئی نقصہ آتا جاتا ہے تو وہ آگے لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آگے نہیں بتانا حالکہ آگے لوگوں کو بتانا بہت اچھا کام ہے اور کسی کا بلا کرنا اپنا بلا کرنے کے برابر ہے تو فرینڈز میں آپ بتاتا ہوں فرینڈز یہ ہے ٹاچ ساتھی جو تقریباً آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے مل جائے گا لیکن لینا آپ نے ایمپورٹڈ ہے تھوڑا سا مہنگا ضرور ہے اتنا بھی مہنگا نہیں ہے تقریباً تیسر رپیہ کا آپ کو عام مل جائے گا تیسر رپیہ کا عام مل جائے گا اس سے فرینڈز آپ نے جو آپ کا ٹائمنگ کا مسئلہ نا آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ بہت کام ہے ہماری ٹائمنگ بنتی نہیں ہے ایک منٹ یا دو منٹے اس سے ٹائمنگ کا مسئلہ حال ہو جائے گا فرینڈز اسے آپ کا جو ٹائمنگ ایک منٹ سے انکریز ہو کے کم زکام آدھے گھنٹے پہ چلے جائے گی تو یہ بہت ہے ٹائمنگ آدھا گھنٹہ تو فرینڈز آدھا گھنٹہ ہو جائے گے اب میں آپ کو استعمال اس کا بتاتہ ہوں فرینڈز آپ نے کرنا کہہ جو شادی شدہ لوگ ہیں اگر وہ لاد کی یا بخواہش نہیں رکھتے تو یا ویسے احتیاطا طور پر وقفے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہیں جو ساتھی عام استعمال کرتے ہیں وہ یہ استعمال کر لیں تھوڑا سفر ہے کہ وہ بیس دا سرپے یا بیس روپے کا ملتا ہے یا تیس روپے کا مل جاتا ہے تو فرینڈز اس سے فیدہ یہ ہو جائے گا کہ جو آپ کا ٹائمنگ ہے وہ انکریز ہو کے ایک منٹ سے آدھے گھنٹے پہ چلی جائے گی آپ نے استعمال ایسے کرنا ہے کہ جب آپ ہم بسری کا رادہ کریں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے اس کو نفس کے اوپر ڈال لینا اور اس کے نفس کے اوپر لگا لینا اپنے گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹے کے بعد جب آپ نے ہم بسری کرنی ہے تو جو ٹائم آپ کا بامشکل ایک یا ڈیڑھ منٹ تھا وہ آپ بڑھ کر چلا جائے گا آدھے گھنٹے میں تو فرینڈز دیکھیں میں کتنی اچھی طرح بتاتا ہوں کوئی کیسے اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے کیونکہ میں نے جس میٹشن کے مطلب دیا تو میں نے کوشش کی میں اسے میں ہر علم دے دوں کہ اس سے فیدہ یہ ہو جائے گا کہ عام آدمیوں کی سمجھ جائے گی یا کیسے استعمال کرنے چاہیے تو فرینڈز آپ نے یہ ویڈیو آپ کا محدود نہیں رکھنی آگے دوستوں سے کبھی پنچانی ہے اس سے فیدہ ہو جائے گا کہ کم پیسوں میں آپ کا کام ہو جائے گا یعنی کہ تیس رپیہ میں بہت بہترین چیز آپ کو مل رہی ہے اور بہت بہترین کام تو فرینڈز آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری سپورٹ ضرور کریں فرینڈز آپ میرے چینل کی سپورٹ اور اس طرح کرتے رہیں گے تو میں فرینڈز اسی طرح آپ کے لیے اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو لاتا رہوں گا اور آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ یہ کیسے اور کس طرح استعمال کرنی چاہیے تو فرینڈز یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جو آپ کو کوئی عام مارکیٹ میں نہیں ملے گی آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں اور یہ ٹچ ساتھی کے نام سے آپ وہاں لے آئیں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے جب بھی ساتھی استعمال کرنا ہے تو اس کا کلر جو ہو وہ نیلے کلر کا اور رائٹنگ اس پر ٹچ جو لکھا ہو وہ سفید کلر کا لکھا ہوگا تو آپ نے ایمپورٹنڈ لینا ہے تو اس سے فیدہ ہو جائے گا کہ آپ انشاءاللہ جو آپ کی جو ٹائمنگ کی جو مسئلہ تھا وہ دوستوں کا حال ہو جائے گا تو اگر آپ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اچھ ریزلٹ ملیں گے تو پھر فرینڈز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ